دوستو میں ہوں ریاض شیخ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے لگتار تینین ٹوٹی فور نیوز چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ جب خبر شروع کرنے جا رہا ہوں یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر ہے اچلپور کے ہمارے ریپورٹر موجیب شیخ کی خاص ریپورٹ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو یہ خبر جو ہے اچلپور سے ہے اچلپور اتحاسک شہر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور اسے وادی اچلپور کے چودری میدان پر دو دیوشیا سننی استعمال کیا جا رہا ہے جس میں ہزاروں لوگ وہاں موجود ہوں گے دعائیں کریں گے دیش اور دنیا کے لیے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ تیویس ڈیسمبر اور چوبیس ڈیسمبر کو یہ دو دیوشیا سننی استعمال رکھا گیا ہے جس میں مائلہ اور پرشکہ دونوں کا ملا کر یہ استعمال کا آئیوجن کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سنیچر کے دن یعنی کہ تیویس ڈیسمبر کی دس بجے صبح دس بجے سے مگریب کے شام چھے بجے تک مائلہوں کا استعمال رہے گا یعنی کہ عورتوں کا استعمال رہے گا اور چھے بجے کے بعد جائنٹس کا استعمال رہے گا یعنی کہ پروشکہ کا استعمال رہے گا اسی طرح چوبیس ڈیسمبر کو مغرب کے بعد دینے کہ شام چھ بجے کے بعد سے رات کے دس بجے تک پروشتوں کا اشتماع رہے گا جو رات کے دس بجے تک لگاتار چلتے رہے گا آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ اشتماع کیے جاتے ہیں اشتماع کا قارن یہ ہوتا ہے کہ ایک معلومات کو دوسری جگہ پہنچائے جائے دیش اور دنیا کے لیے دعائیں کریں اور اچھے اچھی باتیں کریں اشتماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک جگہ ہو کر دین اور اسلام کی باتیں کریں کیا سچ ہے وہ جانے اور معلومی کاری جو ہے ہمارے دھرم گروہ وہ ہمیں سکاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اسی لیے اشتماع کا ایوجن کیا جاتا ہے جو مہاریش امرواتی زلے کے تعلق کا چلپور کے وادی گلزار چودری میدان پہ رکھا گیا ہے جو تیویس ڈیسمبر اور چوبیس ڈیسمبر کو یعنی شہنیوار اور رویوار کو یہ اشتماع کا ایوجن کیا گیا ہے وہاں کے ذمہ داروں نے مجھے ذمہ دیا ہے کہ آپ اپل کر یہ ٹی این این ٹوٹی فون نیوز چینل کی اور سے کہ اچلپور شہر میں تیویس ڈیسمبر اور چوبیس ڈیسمبر دوہزار تیویس کو ضرور پہنچے اور دعاوں میں شامل رہے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے تو بنے رہے گی میرے ساتھ اسی طرح کی خبروں کو دیکھنے کے لیے ٹی این این ٹوٹی فون نیوز چینل پر ریا شیخ کے ساتھ جائے ہیں